اسلام علیکم دوستو پاکستان کی فوج پاکستان کی سب سے متحد منظم نظریاتی طاقتور اور ڈسپلنڈ سیاسی جماعت ہے یہ بات میں محض تنزیہ نہیں کہہ رہا بلکہ یہ واقعی حقیقت پر مدنی ہے فوج کا ایک ویجن ہے اور اس ویجن کے مطابق انہوں نے پاکستان کو پچھلے ستر سالوں سے چلایا ہے فوج اس چیز کی پروانی کرتی کہ چھوٹے موٹے معاملات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں اس چیز کی پروانی کرتی کہ روٹی کی قیمت کیا ہے یا آٹے کی قیمت کیا ہے یا ککڑ کون بنا رہا ہے اور انڈے کون بیچ رہا ہے نہیں مگر جو بڑی اور مین پالسیاں ہیں اس پر وہ کلیر ہیڈڈ ہے اور اس کا ایک انٹریسٹ ہے اس کا ایک ڈائریکشن ہے اور وہی انٹریسٹ اور ڈائریکشن پاکستان کا انٹریسٹ اور ڈائریکشن ہے آپ غور کیجئے کہ تین بڑے ایریاز میں فوج ہمیشہ ڈومینیٹ کرتی ہے سب سے پہلے ہے ایکنومک پالیسی ایکنومک پالیسی کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان سماس سوائے 1970 کے ایک تھوڑے سے پیریٹ کے اندر پاکستان کی ایکنومک پالیسی وہی رہی ہے جو ویسٹ نے اڈوائز کیا ہے ایوب خان کا دور ہو آئی ایم ایف کی سٹرکچل ایجسمنٹ پالیسیز ہو جتنی بھی پالیسیز پاکستان کے اندر بنی ہیں ماس سوائے میں آپ کو بتاؤں 1970 کے اندر ایک بریف پیریٹ کے جتنی بھی پالیسیز اس کے علاوہ بنی ہیں وہی پالیسیز بنی ہیں جو ویسٹن ایکنومیس نے آئی ایم ایف کی ایکنومیس نے وغیرہ وغیرہ ان سب نے ہمیں بنا کر دی ہیں جو ہم پاکستانیوں نے پالیسیز بنائی ہیں وہ پالیسیز بھی وہی ہیں جو ان کے ہاتھوں ان کے شگر تھے انہوں نے وہ پالیسیز بنائی انہیں سے سیکھ کے اپنے استادوں سے سیکھ کر پولیسی وغیرہ بنائیں دوسرا معاملہ ہے فارن پولیسی کا فارن پولیسی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہ چاہتی رہی ہے کہ پاکستان یونائیٹی سیس ایس امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ الائنڈ ہو throughout the cold war ہم جو ہیں امریکہ کے ساتھ الائنڈ تھے again کچھ چھوٹے سے عرصے میں عرصے کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا کہ ہم ایک نون الائنڈ فارن پولیسی بائی لیٹریلزم کی پولیسی اور نون الائنڈ فورن پولیسی بنائیں گے مگر وہ ایک چھوٹا سا سیونٹیز میں عرصہ تھا اس کے علاوہ فورن پولیسی ہمیشہ الائنڈ رہی ہے یونائیٹس سیٹس اف امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ اور تیسری بات یہ ہے کہ فوج کے انٹرنل معاملات میں فوج قطعی طور پر یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی سیویلین پرائیم منسٹر ہو یا صدر ہو یا جو بھی ہو وہ انٹرفیئر کرے یا کوئی سیویلین ادارہ ان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیر کرے چاہیے پروموشنز کا معاملہ ہو یا فوج کے اندر کرپشن کا معاملہ ہو یا کوئی بھی فوج کے اندر عدو بدل کرنی ہو ویسے تو استنسیبلی وہ پرائیم منسٹر کو ہی پریزنٹ کرتے ہیں کہ جناب عالی یہ پروموشنز وغیرہ ہیں ان کو پروو وغیرہ کر دیں مگر ریالیٹی یہی ہے کہ وہ خود تیہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور باقی پرائیم منسٹر ہو پریزنٹ ہو پارلیمنٹ ہو اس نے اس کو ربر سٹیمپ کرنا ہوتا ہے ان تین کی ایریاز کے اندر فوج بلکل کلیر ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور فوج ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ یہی پاکستان کے مفاد میں ہے آپ اس کو سمجھیں کہ جیسے یہ ایک سڑک ہے ایک ہائیوی ہے جس پر فوج جانا چاہتی ہے تھوڑے تھوڑے لوگ یہاں پر تھوڑے ادھر ڈیویٹ کر جاتے ہیں ادھر ڈیویٹ کر جاتے ہیں مگر فوج کی میشہ یہ کوش ہوتی ہے کہ لوگوں کو سیاستدانوں کو میرا مطلب ہے اس فریمورک کے اندر رکھیں اب بات یہ ہے کہ یہی فریمورک پاکستان کے اندر جو مختلف مسائل ہیں مثال طور پر مہنگائی بے روزغاری یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیک آف ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آتی ہے ایکچولی اٹ آل سٹیمز فرم دس فریمورک یہ جو فریمورک ہے ہماری ایکنومک پالیسی کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو اگر آپ چینج کوئی بھی ایکلیکٹڈ گورنمنٹ آئی اس کو چینج ریلی نہیں کر سکتی آپ دیکھیں عمران خان نے آتے ہی یہ کہا کہ ہم آئی ایم ایف وغیرہ سے مکروز نہیں رہیں گے ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے مگر بالاخر ان کو بھی آئی ایم ایف کی پالیسی پر ہی چلنا پڑا فورن پالیسی کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ کے اندر چیزیں تیہ ہوتی ہیں کہ روس پر ہمارا یہ نکتہ نظر ہوگا سوویت یونین پر وہ ہوگا چین پر یہ ہوگا فلان پر وہ ہوگا کم ہو بیش تھوڑی بہت رد و بدل کے علاوہ ہماری فورن پالیسی بھی throughout the history of پاکستان ویسٹ کے ساتھ الائنڈ رہی ہے صرف ایک exception یہ ہے کہ ہماری فورن پالیسی ایک طرف ویسٹ کے ساتھ الائنڈ ہے اور دوسری طرف انٹی انڈین ہے کیونکہ وہ ہمارا ریجن کا مسئلہ ہے تو اس میں ہم اپنے آپ کو بڑا کلیر رکھتے ہیں کہ ہم انٹی انڈین فورن پالیسی بنائیں گے مگر پرو ویسٹن فورن پالیسی بھی ہوگی at the same time یہ انٹی انڈین فورن پالیسی کی وجہ سے ہی ہم نے چین کے ساتھ اتحاد کیا وغیرہ وغیرہ اور انٹرنل ایشیوز بالکل نو گو ایریا ہے جس بھی گورنمنٹ نے فوج کے اندر سیویلین گورنمنٹ ایسے لوگوں کو اوپر لانی کوشکی ہے جو ان کے پرو ہوں تو اس کا ہمیشہ فوج کے اندر بڑا سٹرانگ رییکشن رہا ہے اور اکثر فورن اس کے بعد ان کی حکومتیں جہاں وہ ختم ہو گئی ہیں ان کے برعکس یعنی فوج کے برعکس پاکستان کی جو سیاسدان ہیں وہ انتہائی ڈائیورس ہیں ان میں بہت ساری مختلف آ رہا ہیں آپس میں لڑتے بھی وہ رہتے ہیں بحث مباسہ بھی کرتے رہتے ہیں مگر بہت ڈائیورس ہیں سب سے بڑی تعداد ہوں ان لوگوں کی ہیں جن کو میں کہوں گا کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشنز ہیں ان کو یہ نہیں پرواہ کے پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے مسلم لیگ ہے پی ٹی آئی ہے کون ہے وہ یہ دیکھتے ہیں بین لی کہ فوج اس وقت کس کو فیور کر رہی ہے فوج کا اشارہ کس طرف ہے کہ ٹھیک ہے زرداری is okay تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم زرداری کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں وہ کہیں گے مسلم لیگ is okay no problem they can be in power for the moment تو وہ وہاں چلے جائیں گے اگر وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ہے تو وہ وہاں چلے جائیں گے یعنی کہ یہ سب سے بڑا حصہ ہے دوسرا حصہ ہے نیشنلسٹ کا اس میں بلوچ نیشنلسٹ بھی ہیں سندھی نیشنلسٹ بغیرہ پشتون نیشنلسٹ بغیرہ ہے یہ اکثر اور بیشتر آؤٹو فیور رہتے ہیں مگر کبھی کبھار فیور میں بھی آ جاتے ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں جس طرح این پی کچھ حد تک فیور میں رہی تیسرا حصہ ہے اسلامیس پولیٹیکل پارٹیز کا یہ بھی اپنی نظریہ لے کر بھرتی ہیں اور فوج بھی یہی دیکھتی ہے کہ کب ان کا انٹرسٹ ان کے ساتھ الائن ہوتا ہے تو ان کو فیور دے دیتی ہیں جب الائن نہیں ہوتا تو ان کو ذرا اگنور کر دیتی ہیں اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں پی ایم ایل این ہے پیپلز پارٹی ہے پیٹی آئے ہے وغیرہ وغیرہ اسی ایسی پارٹیاں ہیں تو فوج کی میشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی اتنی تگڑی نہ ہو کہ وہ فوج کو چیلنج کر سکے یا کوئی بھی دو تین پارٹی اپنے ایک دوسرے کے اندر اتنا اتحاد نہ پیدا کریں کہ یہ فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈومننس کو جو ہے وہ چیلنج کر سکے اس لئے ان کے فیور میں یہ ہے کہ یہ آپس میں تھوڑا بہت لڑتے رہے اور تھن مجوریٹی سے ہی گورنمنٹ بنے کیونکہ تھن مجوریٹی سے جب گورنمنٹ بن سکتے ہیں تو پھر آپ کینگ میکر کا رول پلے کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اپنا حصہ ادھر زور ادھر ڈال دیں یا ادھر ڈال دیں اشارہ کر دیں تو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی سے دوسری پارٹی میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور جب وہ شفٹ ہو جاتے ہیں ان کا شفٹ ہونا ہوتا ہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پوری کی پوری چینج جاتی ہے اچھا فوج جو ہے اس بکم ان ایکسپرٹ اڈ منیجنگ پاکستانی سوسائیٹی میں کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ بہتر سیاسی کھلاری میدان کے اندر ہے کوئی نہیں ان کو کوئی بہت زیادہ اپنی کرنا پڑتا ایک زمانہ تھا کہ جب ان کو ملیٹری ڈیٹیٹیشل لگانی پڑتی تھی اور سب کچھ کرنا پڑتا تھا اب ان کا آنکھ کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے جو پرو اسٹیبلشمنٹ پولٹیشنز ہیں وہ شفٹ کرتے ہیں اور جب وہ شفٹ کرتے ہیں تو پوری سیاسی گیم جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اب اس کی اگزامپلز دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کس طرح سے فوج نے کبھی ایک سیاسی پارٹی کو اپنی قریب کھینچا ہے تو دوسری کو پیچھے کیا ہے اور پھر اپوزیٹ دور کے اندر انہوں نے اسی سیاسی پارٹی جس سے پہلے ان کا جو ان کے قریب تھی اس کو پیچھے دکیلا اور جو اپوزیشن میں تھی اس کو اپنے قریب لیا ہے یعنی کہ اس طرح سے ان کی لائلٹی کسی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ سیاسی پارٹیوں کو کبھی ایک کو فیور کرتے ہیں کبھی دوسری کو فیور کرتے ہیں اور مقصد ان کا صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ جب وہ ایک کو فیور دوسری کو فیور کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو فریمورک انہوں نے تیع کیا اب ایکنومک پالسی کا فورن پالسی کا اور فوج کے اندر انٹرنل معاملات کا جو فریمورک انہوں نے تیع کیا جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سیویلین گورنمنٹ سیاسی پارٹی اس فریمورک سے باہر ہو رہی تو وہ اس کو پیچھے دکیل کے دوسری کو لے آتے ہیں اور جب ان کو لگتا ہے کہ یہ واپسے باہر ہو رہا اس کو پیچھے دکیل کے اسے کو لے آتے ہیں اس کی چند مثالیں آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ ہوا کرتی تھی اس نے پاکستان کو بنایا مگر فوج نے مسلم لیگ کو توڑ کے ایک convention مسلم لیگ بنائی ایک پرو فاتمہ جنہ مسلم لیگ تھی ان کے درمیان لڑائی ہوئی یعنی کہ انہوں نے convention لیگ کو استعمال کیا فاتمہ جنہ کے خلاف اسی طرح دیکھیں کہ جب نیشنل عوامی پارٹی ابری اور بنگلہ دیش کے اندر بنگولی نیشنلس کچھ ابرے اور انہوں نے اپنی کمیٹیز وغیرہ بنائی تو عوامی مسلم لیگ پہلے مسلم لیگ تھی پھر وہ عوامی مسلم لیگ بنی پھر وہ عوامی لیگ بنی انہیں سوروردی کو بسیکلی استعمال کیا ان کے خلاف نیشنل عوامی پارٹی بہاشانی وغیرہ گروپ کے خلاف پھر انہوں نے اس کے بعد پیپلز پارٹی کو یایہ خان کے پیریٹ کے اندر فیور کیا عوامی لیگ کے خلاف اور نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف آپ نے قصہ سونی لیا ہے کہ یایہ خان اور بھٹو کی بڑی دوستی تھی اور عوامی لیگ کے خلاف آپریشن جب یایہ خان نے کیا تو اس میں بھٹو کا بھی ایک اپنا کردار تھا کہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا سپورٹ کیا یعنی پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ بٹھا کے انہوں نے عوامی لیگ کے خلاف استعمال کیا اور نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف بھی استعمال کیا اچھا بات میں جب بھٹو آپ پیسے باہر ہو گیا ان کو محسوس ہوا کہ بھٹو آپ پیسے باہر ہو گیا تو انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی جو این پی بن چکی تھی انہوں نے این پی کو گلے سے لگا لیا پی این اے وغیرہ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا پیپلز پارٹی کے خلاف اور پی این اے میں سے نکلی پاکستان مسلم لیگ نون پھر نائنٹیز کا پیریٹ ایسا تھا کہ نون پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی اور پی 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 انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی اور اس پیریٹ کے اندر ازگر خان کیس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آئی جی آئے کو آئی ایس آئے نے پیسے بھی دیئے الیکشن میں وکٹری کے لیے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ سیٹیں مغیرہ بدلتی رہیں اور مشرف کی حکومت آئی تو بیسکلی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک قسم کا اے آئی ڈی میں اتحاد کر لیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو استعمال نہیں کریں یا ہماری آپس میں جتنی مرضی لڑا ہی ہوتی رہا تو انہوں نے پہلے زرداری کی حکومت بنی تو مسلم لیگ نے کہا کہ نہیں ہم اس گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے اور زرداری صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم فوج کو کسی بھی اعتبار سے چیلنج نہیں کریں گے جو فوج کرے گی وہ ہی ہم مان لیں گے تو اس کی وجہ سے زرداری صاحب کی پہلی وہ حکومت تھی جس نے اپنی فل ٹرم کاٹی ویسے تو بھٹو نے بھی فل ٹرم کاٹی اس نے اعلی الیکشنز بغیرہ کال کیا مگر فل ٹرم کاٹنی کی وجہ یہ تھی کہ نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک لائل کونسٹیوشنل اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اس سے آگے نہیں جائیں گے پی ٹی آئے اس سارے فرم ورک سے باہر تھی اور پی ٹی آئے تو بڑی سخ خلاف تھی کہ اے آئی ڈی نہیں بننی چاہیے انہوں نے اسی وجہ سے اے پی ڈی ایم بنائی اور یہی وہ بریکنگ پوائنٹ تھا جب اس سے پہلے امران خان تو بڑا پرو مسلم لیگ ہوا کرتا تھا پرو نواز شریف ہوا کرتا تھا مگر نواز شریف نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیپلز پارٹی اور ہم جو ہیں وہ within the framework of the constitution چلیں گے تو پی ٹی آئے اور امران خان نواز شریف کے خلاف ہو گیا اور اس نے اے پی ڈی ایم وغیرہ بنائی اور پہلے الیکشن کا بوئی کورٹ کیا وغیرہ وغیرہ اب نواز شریف اور فوج کی کے اختلافات بڑھ گئے وہ اختلافات کس طرح بڑے سب جانتے ہیں ڈان لیکس وغیرہ کو آپ نے پڑھا ہی ہوگا وہ اختلافات اس طرح بڑے کہ ایک تو نواز شریف اس چیز کو پریس کر رہا تھا کہ ایکنومک حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں ہم انڈیا سے تجارت کرنا چاہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے اس کو رفع دفع کیا جائے اس کو اتنا central point نہ بنایا جائے انڈیا کے خلاف جو ہماری کشید کی وغیرہ اس کو کم کی جائے اور انڈیا کے ساتھ تجارت کھولی جائے اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ نواز شریف و شباز شریف یہ کہتے تھے کہ بینل اقوامی طور پہ ہم فی ٹی ایف کی لسٹ پہ ہیں ہمیں تیرر سٹیٹ اور یہ فیلڈ سٹیٹ ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے تو یہ جو پورا جہادی پروجیکٹ جو انیس سو اسی سے چل رہا ہے اس کو totally wind up کیا جائے یہ strategic assets وغیرہ ختم کیے جائیں یہ سب کچھ ختم کر کے اس کو wind up کیا جائے تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس سارے معاملے سے نکل سکیں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے بلا کہ نواز شریف اور شباز شریف نے چیف وارمی سٹاف اور وغیرہ کو بڑی ڈرسنگ ڈاؤن دی یہ بات سیرل ایل میڈا نے ڈان کے اندر چھاپ دی جب انہوں نے جب یہ ڈان کے اندر بات چھپی تو ہیڈز بگان ٹو رول ایک ایک کر کے منسٹر زمانہ وہ پھڑک گئے کہ کس نے یہ بات لیک کی کیوں یہ بات لیک ہوئی اور فوج اور نواز شریف کے درمیان جو اختلاف تیز ہو گیا جیو نیوز جو ہے وہ نواز شریف کو سپورٹ کر رہا تھا جیو نیوز میں جب حامد میر کی اسیسینیشن ہوئی یا اٹیمٹیڈ اسیسینیشن ہوئی کوئی نہیں جانتا آج تک کہ کس نے کی مگر آمیر میر نے جیو پر آ کر یہ کہہ دیا کہ یہ تو آئی ایس آئی نے کرائی ہے جس کی وجہ سے فوج نے پھر جیو کو جو ہے وہ توڑ دیا نمبر ون چینل ہوا کرتا تھا جیو ایٹی پرسنٹ مارکٹ شیئر پہ وہ بالکل نیچے گر گیا اور دوسرے چینلز آگے آگے اے آر وائے وغیرہ آگے آگے وہ ویسے بھی یہ چاہتے تھے جیوز تھے جیو سے کہ بھئی یہ تو اتنی بڑی ان کے پاس مجورٹی ہے شیئرز کی تو اب ہماری باری کہ ہم آگے آئیں اور سو دوسرے اس طرح سے میڈیا بھی اگدم سے شفٹ ہوا میڈیا لینڈز کے پورا شفٹ ہوا اور جو پرو نواز شریف چینل تھے وہ پیچھے چلے گئے اور جو پرو اسٹیبلشمنٹ چینل تھے وہ آگے آئے اور یہی پیریڈ تھا آپ دیکھیں کہ عمران خان نے اپنی پولیٹکس ری لانچ کی اس نے اپنی پولیٹکس ری لانچ کی بائی سینگ کہ میر شکیل و رحمان وہ ایک غدار ہے آپ کو یاد ہوگا اس نے وہ اسلامباد کے اندر جلسہ کیا جس میں وہ کوفنز اٹھا کے پھر رہے تھے کہ ان میں اس میں دفن کریں گے ہم جیوں کو وغیرہ وغیرہ تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس اس نے شروع کی جس کی وجہ سے پھر اس کو اٹھانا شروع کیا اس کے بعد اس نے ایک سو ستائیس دن اسلامباد میں دھرنا دیا اور ساری جو پرو اسٹیبلشمنٹ آپ کے میڈیا چینلز اب لینڈسکیپ چینج ہو رہا تھا انہوں نے اس دھرنے کو بڑی coverage دی 127 days اس کو coverage ملی یعنی آپ سوچیں کہ تقریباً آدھا سال اس کو disproportionate coverage چار چار گھنٹے صبح میں کوئی ہوتا نہیں تھا شام میں تین چار زار لوگ اٹھے ہو جاتے تھے اور وہ ایک تماشا تھا ایک ہی تقریر 127 days اس نے کی اس سے زیادہ بڑی election campaign کیا کسی کا ہو سکتا تھا یا bias کیا کیا ہو سکتا تھا میڈیا کا میڈیا نے بھی اس کو اچھالا میڈیا نے بھی اس کو جو ایک اپ کیا پیچھے سے سگنل بھی تھے جس کی وجہ سے وہ election بھی جیت کیا clear بات ہے آپ مجھے 127 days تمام پاکستان کے چینلز پر coverage دے دیں تو میں آپ کو guarantee کر دوں گا کہ after 128 day کو میں پرائم منسٹر پاکستان بن جاؤں گا آپ کسی کو بھی دے دیں اتنی زیادہ disproportionate coverage تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد اس کی political fortunes change ہو جائیں گے تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے PTI کو پی پی اور پی ایم ایل این کے خلاف کیس وغیرہ ہو گئے نیب وغیرہ یہ وہ نواز شریف کو dismiss کر دیا اور corruption charges تو پھر سارا narrative ہی یہ بن گیا کہ یہ تو چور چکے ہیں جو کہ وہ ہیں اور یہ بڑے صاف ہیں جو کہ وہ نہیں ہیں PTI والے سارے صاف ہیں نیک پاک ہیں اور یہ سب چور چکے ہیں ایسا تو نہیں ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اب علیم خان صاحب ہے suddenly woken up and saying اوہ اصل میں تو بڑی corruption تھی PTI کے اندر تین سال سے وہ سو رہے تھے اب ان کو یاد آ گیا کہ جی بڑی corruption ہو رہی ہے PTI کے اندر جب ان کو پتا ہے کہ اب پاسا پلٹ کیا ہے اب پاسا کیوں پلٹا ہے پاسا پلٹ نے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ سے کوئی بڑی funding آ گیا یہ مسئلہ ہے اس کی مین وجہ ہے کہ فوج جو ہے وہ بڑی پریشان ہے پریشان نہیں مگر وہ یہ کہیں کہ اس نے جو PTI سے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا اب PTI establishment کے لیے اور فوج کے لیے بھی ایک liability بن گئی liability کیوں بن گئی ہے دیکھیں PTI ایک reform agenda کے ساتھ آئی بہت سارے وعدے تھے corruption ختم ہوگی welfare state بنے گا ریاست مدینہ بنے گی آپ کے سامنے کہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس کو change کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ economic policy جو ہے وہ PTI determine کرے elected representatives determine کرے اور PTI کی یہ خواہش تھی کہ IMF کی policy ہم نہیں مانیں گے یہ بالکل fact ہے factual بات ہے اسد عمر وغیرہ جب تک finance minister تھے تو وہ IMF کی policies کو قبول نہیں کر رہے تھے کس نے PTI کو مجبور کیا کہ وہ IMF کی policies قبول کریں opposition نے مجبور نہیں کیا تمام opposition جتنی بھی opposition مسلم لے گیا people's party ہے اس نے اپنے دور حکومت کے اندر بھی IMF کی policies کو ہی اپنایا کس نے PTI کو مجبور کیا عوام نے مجبور نہیں کیا غریبوں نے مجبور نہیں کیا مجبور کیا تو افواج پاکستان نے مجبور کیا یہ on record بات ہے کہ فوج نے یہ کہا کہ we cannot afford کہ ہمیں military hardware چاہیے ہمیں اپنی چیزیں چاہیے ہم نے اپنی چیزیں چلانی ہے تو ہم یہ نہیں afford کر سکتے جو آپ کرنے جا رہے ہیں 9 مینے سے آپ negotiate کر رہے ہیں IMF سے آپ قبول نہیں کر رہے ہیں you have to accept that IMF کی جو شرائط ہیں اور آگے بڑھیں اور بہت ساتھ سارا کچھ ہے کرنے کا جب ایک دفعہ پی ٹی آئی نے IMF کی وہ چیزیں accept کر دی on the saying of the army اور یہ بات میرا خیال ہے آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں آپ چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں فوج نے خود بھی کئی دفعہ admit کیا کہ ہاں باجوہ صاحب نے خود بھی admit کیا کہ ہاں ہم نے اس پہ پی ٹی آئی کو کہا کہ بھئی اس کو accept کیا جائے جب وہ لمز میں آئے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کی تھی تو بہرحال ایک دفعہ پی ٹی آئی نے IMF کی policies accept کر لیں تو پی ٹی آئی کا جتنا economic reform agenda تھا it went out the window ختم ہو گیا یہ opposition نے نہیں کیا یہ کسی اور نے نہیں کیا یہ basically فوج نے پی ٹی آئی پر pressure ڈالا کہ آپ اس بات کو قبول کریں اور دوسرا معاملہ کیا بنا جس وجہ سے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات خراب ہوئے کہ پی ٹی آئی پھر بھی کوئی تلاش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے ہم کوئی رستہ نکالیں جس سے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں تو انہوں نے رستہ کیا نکالا انہوں نے یہ سوچا کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ ہوئی ہے رشیا نے یوکرین کو انویٹ کیا ہے رشیا کے پاس بے تہاشا تیل اور گیس ہے ہم تیل اور گیس لیتے ہیں سعودی ریبیا سے سعودی ریبیا نے ہمیں کریڈٹس دیئے ہیں سکس بلین ڈالرز تیل گیس کے کریڈٹس دیئے ہیں جس کی وجہ سے ہم سعودی ریبین پالسی کے ساتھ الائنڈ ہیں ٹھیک ہے ایران کے معاملے پر ایران پاکستان انڈیا پائپلائن گیس وغیرہ جو ہے امریکہ کو اتنی نہیں تنگ کرتی اتنی سعودی ریبیا کو تنگ کرتی ہے سعودی ریبیا کا مین انٹریسٹ یہ ہے کہ اس نے ایران کو ایک طرح آئیسولیٹ کرنا ہے ریجن میں اور اس مقصد کے لیے وہ پاکستان کو آئل کریڈٹس وغیرہ دیتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں اس جنجڑ سے باہر نکلنے کے لیے خان صاحب نے سوچا میں روس سے تیل لے لیتا ہوں اس وقت رشا کو الائس کی بڑی ضرورت تھی خان صاحب کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ رشا ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے کوئی نظریتی بات نہیں یہ ایکنومک کمپلشن تھی تو وہ پیوٹن سے جا کے ملے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یوکرین کے معاملے پر نیوٹرل ہو جائیں گے اور آپ جو ہمیں وہ تیل گیس وغیرہ دیں اب یہ بات جو ہے وہ امریکہ کو پسند تو نہیں آئی یورپین یونین کو پسند بھی نہیں آئی یورپین یونین نے پہلے خط لکھا کہ بھی ارج پاکستان تو ووٹ ویڈ آس ات دی یونائٹی نیشنز خان صاحب اس پہ آگ بگولہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں اپنے انڈیا کو خط لکھا تھا وہ اتنا بڑا ڈیپلومیٹک کریسس بنا دیا انہوں نے حالانکہ انہوں نے صرف یہ لکھا تھا بھی ارج پاکستان کے آپ اس نہ کریں وہ ارج کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں تھانکیو ویری مچ بٹ ہمارا یہ نکتہ ناظر ہے یہ تو روز مرہ کی ڈیپلومیسی والا معاملہ ہے کنٹریز ہر وقت کہتی رہتی ہیں کہ بھئی ہمارا خیال ہے آپ کو یہ کرنا چاہیے ہم کہتے ہیں ہمارا خیال ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے پھر دو نگوسیئٹ کرتے ہیں کہ اچھا آپ یہ کر دیں ہم وہ کر دیتے ہیں اسی طرح امریکہ کا بھی یہ مفاد تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کلیر بات ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان یونائٹی نیشنز جنرل اسیمبلی میں امریکہ کے ساتھ الائن ہو کے رشا کے خلاف ووٹ کرے اور رشا کو کنڈیم کرے جو کہ پی ٹی آئی کرنے کے لئے تیار نہیں تھی جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایمبیسٹر سے ملاقات کی اور انہوں نے یہی بات ایکسپریس کی اسی طرح کیا بات ایکسپریس کی ہوگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کرے اپوزیشن نے یہ سینس کرتے ہوئے کہ یہ اب ایک ڈیفرنس بن رہا ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تیار ہیں مہی باپ ہم کرنے کے لئے تیار ہیں آگے جو ایکیوزیشن ہے کہ انہوں نے پیسے لیے یہ کیا وہ کہ یہ سب اہمی ہیں بھئی آپ خود کہتے ہیں کہ کروڑوں روپہ کی انہوں نے پاکستان کی دولت لوٹی ہے ان سیاستدانوں نے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے امریکہ سے وہ پیسے لیں ان کے پاس تو کروڑوں روپہ لوٹی ہوئی دولت ہے جو آپ نہیں نکلوا پائے تو ان کے پاس وہ دولت ہے کہ وہ اپنا کیمپینز وغیرہ رن کر سکتے ہیں ان کو امریکہ سے پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو ہاں یہ ہے کہ وہ الائنڈ ہے امریکہ کے ساتھ یہ بات کلیر ہے اور آپ تھوڑا سا نون الائن پالیسی فالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے روس کے ساتھ تیل وغیرہ لینے کی کوشش کر رہے تھے یہ بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اچھی نہیں لگی جب آپ نے ایو کے خلاف تقریر کی یہ بات پاک فوج کو اچھی نہیں لگی اور دوسرا جو آپ نے فمبل مارا رہا تھا بڑا فمبل توبا 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 کہ میں لائیو بروڈکاست کروں گا ہارٹ ٹو ہارٹ بات کروں گا آپ نے لائیو بروڈکاست کی یعنی خان صاحب نے اور اس لائیو بروڈکاست کے اندر آپ نے یہ مسٹیک کی کہ آپ نے امریکہ کا نام لے لیا جب آپ نے امریکہ کا نام لیا تو اگلے دن باجوہ صاحب نے میڈیا پر آ کر یہ کہہ دیا ان کی سٹیٹمنٹ آپ پر سن لیں انہیں میڈیا پر آ کر یہ کہہ دیا کہ we are basically aligned with the US ہم رشاہ کو condemn کرتے ہیں اور ہم امریکہ بادشاہ کے ساتھ ہیں ہم ویسٹ کے ساتھ ہیں اس معاملے پر یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف نے ٹوٹل ہی پرائیم منسٹر کی جو پولیسی تھی فورن پولیسی تھی اس کے بالکل اپوزیٹ سٹیٹمنٹ دے دی کسی نے اس پر کوئی چون بھی نہیں کی کسی نے غور بھی نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھے چیف آف آرمی سٹاف پرائیم منسٹر کے اپوزیٹ پولیسی کیسے دے سکتا ہے فورن پولیسی مگر ایسے ہی ہوا اور جیسے ہی باجوا صاحب نے یہ کیا تو ساری اپوزیشن کو اور پولیٹیشن کو سگنل مل گیا اور وہ جو پرو سٹیپ دشمنٹ پولیٹیشنز ہیں وہ بھی یہ بات سمجھ گیا کہ خان صاحب has lost the confidence of the آرمی تو آرمی نے خان صاحب کو بھی یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم تو نیوٹرل ہیں خان صاحب اتنے خرد ماغ ہیں کہ انہوں نے جا کے یہ کہہ دیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے جانور کے علاوہ کون نیوٹرل ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ اس کی ان تین چیزوں کی ویسے ایو کے خلاف جو انہوں نے بیان بازی کی امریکہ کا جو انہوں نے نام لے لیا اور جو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور اس ساری چیز کے اصل پیچھے وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ بیسیکلی خان صاحب نون الائنڈ ایک فورن پالسی فالو کرنا چاہ رہے تھے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نون الائنڈ فورن پالسی کو فیور نہیں کرتی آئی ہمیشہ الائنڈ فورن پالسی کو فیور کرتی آئی تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی والوں کو یہ کہوں گا کہ سٹاپ بلیمیگ پیپل اپوزیشن یا امریکہ کو آپ مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں اپوزیشن کو آپ مردے الزام ٹھہرا رہے ہیں اور are you not staring the facts in the face حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ پالسیز ہیں ان کا ایک ویجن ہے اس ویجن سے میں اتفاق نہیں کرتا اس ویجن کے پر جب آپ اتر آتے ہیں تو آپ ان فیور آ جاتے ہیں آپ کو لے بھی لیا جاتے ہیں پہلے پی ٹی آئی والے فیور میں تھے پی ٹی آئی والوں کو فیور ملی صاحب نے اشارہ کیا کہ پی ٹی آئی والے آؤٹو فیور ہو گئے اور پہلے تو شاید آپوزیشن کے پاس مجورٹی تھی یا نہیں تھی مگر باجواہ صاحب نے ایک دن پہلے جب یہ تقریر میں کہہ دیا کہ پرائی منسٹر کی فورن پالسی سے ہم اتفاق نہیں کرتے یہ لفاظ تو استعمال نہیں کیے بڈ ان افیکٹ ہونا نہیں یہی کہا تو اتنا اشارہ ہی کافی تھا کہ اب ون ہنڈرڈ ان کیا نائنٹی فور اسیمبلی کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عمران خان میں ہمارا کانفیڈنس نہیں ہے اور میرا یہ پیشنگ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ پہ یہی فیصلہ دے گی کہ سپیکر کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ محض الزام پر ووٹ او نو کانفیڈنس کو ڈسمس کر دے اور فوج نے بھی آج سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملی کہ کوئی فورن کنسپیرسی ہوئی ہے تو اس کے بعد تو کلیر کٹ بات ہے کہ فوج جو ہے سپیکر کی رولنگ کو نگیٹ کر دے گی اور یہ کہے گی کہ سپیکر ڈیپیٹی سپیکر سوری کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ اس موشن کو مسترد کر دیں اور کیونکہ ڈیپیٹی سپیکر کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ موشن کو مسترد کر دیں لہٰذا جو صدر پاکستان نے اسیمبلیوں کو ڈیزول کیا وہ بھی انکانسٹیٹوشنل قدم قرار دے دیا جائے گا کیونکہ جب ووٹ او نو کانفیڈنس ان موشن ہوتا ہے تو آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ صدر صاحب جو اسیمبلیوں کو ڈیزول نہیں کر سکتے ان اڈوائیس او دو پرائم منسٹر سو اس کا مطلب یہ پوری موو دو دن کے اندر ختم ہونے لگی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ فیصلہ دے دے گا تو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئے کے دوستوں کو اور جو مجھے بھی بڑی گالیاں نکالتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں کہ آپ جو ریفارم اجنڈا چاہتے تھے آپ چاہتے تھے ویلفیر سٹیٹ قائم ہو آپ چاہتے تھے شاید نون الائنڈ فارن پالسی ہو یا انٹی ویسٹن فارن پالسی ہو تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں ان سب چیزوں کو آپ کی ریفارم اجنڈا کو کیا اپوزیشن نے فلوپ کیا کیا امریکہ نے فلوپ کیا کسی اور نے فلوپ کیا کس نے وہ کی فیصلے کیے کہ نہیں ہم آئی ایم ایف کی ایکنومک پالسی کو قبول کریں گے اور ہم ایک الائنڈ فارن پالسی پر ہی چلیں گے کس نے وہ کی فیصلے کیے آپ اس سوال کو اٹھائیں اور نتیجے پر آپ خود پہنچ جائیں گے فوج جو ہے وہ سیاست دہانوں کو لاتی ہے اور لے جاتی ہے اور کبھی کبھی فیور دے دیتی ہے کبھی آوٹو فیور آ جاتے ہیں یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں ہم ان کو گالیوں نکالتے رہتے ہیں یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور وہ سفر وہ ہے جو فوج نے طے کیا وائے اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا وقت وہاں جانا ہے وہ منزل ہے وہ منزل تک جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے فوج کے ساتھ چلتا ہے وہ آ جاتا ہے پھر وہ اتر جاتا ہے چاہے وہ نیشنلسٹ ہو چاہے وہ لیفٹسٹ ہو چاہے وہ لبرل ہو چاہے وہ رائٹسٹ ہو اس سے فوج کو غرض نہیں وہ واقعی اس معاملے میں نیوٹرل ہی ہوتے ہیں اکثر اور بشتر ان کو یہی معاملے کی جو کی پولیسی ایریاز ہیں اس پہ اگر alignment ہے فوج کے ساتھ تو وہ آپ کو favor دیتے ہیں اگر اس کے پر alignment نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں sorry we are no longer in your favor اور pro establishment اتنے politicians ہیں کہ ان کا اہاں کا اشارہ کرنا ہی کافی ہوتا ہے کہ pro establishment politicians جن کے مفاد بھی جڑے ہیں جن کے contracts ہیں جو نظریاتی طور پہ بھی سمجھتے ہیں کہ فوج ٹھیک کر رہی ہے تو وہ جن کو ہم electables کہتے ہیں وہ ادھر سے ادھر چلانگ مار دیتے ہیں ادھر سے ادھر چلانگ مار دیتے ہیں اور وہ سیاسی party فیل ہو جاتی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں جو پہلی بات جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی سب سے زیادہ متحد منظم نظریاتی طاقتور اور discipline جماعت ہے اور ایکچولی پاکستان جس direction میں جا رہا ہے اور جس طرز پہ جا رہا ہے جس سڑک پہ جا رہا ہے جس روڈ پہ جا رہا ہے جس منزل کی طرف جا رہا ہے وہ کوئی سیاسی party تہہ نہیں کر رہی وہ کوئی سیویلین حکومت تہہ نہیں کرتی ماں سوائے کچھ عرصوں کے پاکستان کی تاریخ میں مگر مینلی اس کے contours جو ہیں وہ establishment کرتی ہیں اور ہم تو چند دن کے یعنی سیویلینز جو ہیں ہم چند دن کے مہوان ہوتے ہیں اور اسی خوش فہمی میں ہم وہ چند دن گزار دیتے ہیں کہ ہم واقعی اقتدار ہم نے سنبھال لیا ہے تینکیو ویری مچ امید ہے کہ میرے پہ انٹی سٹیٹ ہونے کا فتوہ نہیں لگے گا شاید لگ بھی جائے یا مجھ پہ غداری کا فتوہ نہیں لگے گا شاید لگ بھی جائے مگر ایک political analyst ہونے کے اتبار سے میں تبارہ یہی کہوں گا کہ یہی سب سے منظم سیاسی قوت ہے پاکستان میں افسوس سے اور سیاست دہان جو ہے وہ منظم نہیں ہے سیویلین پولیٹیشنز منظم نہیں ہے اور وہ پاکستان کا جو direction ہے اور جو سمت ہے اس کو تیہ کرنے میں کامیاب نہیں ہے بہت شکریہ